بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے مینگنیشم سلفیٹ یا اپسن سالٹ کے عیرت انگیز فوائد مینگنیشم سلفیٹ یا اپسن سالٹ جسے عرف عام میں سالٹ یا نمکین مسل بھی کہا جاتا ہے یہ زفید رنگ کا چمکدار مادنی مرکب ہے جو قلمی صورت میں پایا جاتا ہے اگر اسے خودنی طور پر استعمال کیا جائے تو جسم سے ذریلے و فاسد مادوں کو خارج کر کے امراض کا ازالہ کرتا ہے اگر مقامی طور پر استعمال کیا جائے تو بھی بے حد امدہ والا جواب چیز ہے اس مجلس میں ہم اس کے خارجی و مقامی و خودنی استعمال کے بارے میں کچھ بیان کریں گے جب ایک اپ مگنیشم سلفیٹ یا میک سلف یا اپسن سالٹ کو نیم گرم پانی کے ٹب میں حل کر کے اس کا مخصوص ریکے سے غسل لیا جاتا ہے تو یہ دل کی راہ سے جذب ہو کر جسم سے فالتو و ذریلے مادوں کو خارج کرتا اور نظام اصاب کے لئے موجب تسکین بنتا ہمارے پٹھوں کو آسودگی و آرام بہاں پہنچاتا اور یوں تھکاوت کا اضالہ کرتا ہے بہت سے تجربات کے بعد یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہے کہ یہ خصوصی قسم کا غسل جوڑوں کے نئے شدید و پرانے درد موچ آنا چوڑ لگنا جلد کی رکڑ خراش خراش جلد کی سوزش و ورم میں حد درجہ مفید پایا گیا ہے اگر آپ جاب سے تھک کر گھار پہنچے ہیں اور آپ کا جسم دکھ رہا ہے تو فلفور نیم گرم پانی کے ٹب میں ایک اپ یا کموں بیش اپسن سالچ یا مگنیشم سلفیٹ کا پانی میں مخوبی حل کریں اور غسلیں یعنی تیس منٹ تک یا کموں بیش پانی میں لیٹیں اس سے آپ کے جسم کا درد اور ثقاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ خود کو ترو تازہ محسوس کریں گے جوڑوں کے شدید درد میں یہ سالٹ اور پیاز کا رس نکال کر پیسٹ بنائیں اور گدی کی مدد سے جوڑوں پر نیم گرم یا تازہ لیپ کریں آپ کو انشاءاللہ رات رات ہی کافی تخفیف مل جائے گی مکمل افاقہ تک یہ علاج جاری رکھیں یہ کولیسٹرول کی زیادتی شریعانوں کی رکاوٹ و سختی امراض قلب دل کی بے قائدہ دھڑکن آئی بلڈ پریشر میں ہر درجہ مفید پایا گیا ہے زیابی تس کے مریضوں میں بھی اس کا استعمال محصر پایا گیا ہے ذہنوں آساب کی تسکین و ڈپریشن کے اضالہ کے لیے یہ غسل لا جواب چیز ہے تجربات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ مایگرین کے تازہ و پرانے حملوں سے نہ صرف تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ ان کا محصر علاج بھی ہے مگنیشم سلفیٹ و گلیسرین کا پیسٹ پرانے و متعفن و بدبودار گلے سڑے زخموں کا حیرت انگیز علاج ہے ضمنن ہم ایک واقعہ اور تجربہ پیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک بڑا شخص جو سیول ہسپتال گورنمنٹ کے ہسپتال میں کافی پندرہ بیس دن یا کموں بیش عرصہ داخل رہا تھا اور ایکسیڈنٹ کے نتیجہ میں اس کے پاؤں کا کافی سارا جو گوشت ہے وہ اکھڑ گیا تھا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں اور اس کا زخم بھی کافیہ تک متعفن اور بدبودار ہو چکا تھا تو اس کے پاؤں میں ہم نے مگنیشم سلفیٹ یا میک گلیسرین کا پیسٹ ہم اس کی ڈریسنگ کرتے رہے پٹی کرتے رہے وہ چاند مہینے لگے اور گوشت سے وہ حصہ جو گوشت سے بلکل خالی ہو چکا تھا اس میں گوشت دوبارہ بھار گیا اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئے اپنے گھار چلا گیا شوگر کے مریضوں کے زخموں کے لیے روغن زیتون یا پانی کی مدد سے یہ پیسٹ بنا سکتے ہیں اس میں گلیسرین استعمال نہیں کرنی چاہیے پیوریا یا ماسخورا یا گوشت خورا کے مریضوں کے دانتوں کی جڑیں کافی حد تک ننگی ہو چکی ہوں دانت پیلے اور زرد پڑ گئے ہوں مو سے بدبو آئے ویپسم سالٹ کو پاورڈر کر کے نرم برش کی مدد سے استعمال کرنے نرم برش کی مدد سے استعمال کرنے سے پیوریا جاتا رہتا ہے اور گوشت دوبارہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے اس علاج کو جاری رکھنا ضروری ہے ورنہ نتائج نہیں ملتے یعنی کچھ حرصہ اس کو جاری رکھنا ضروری ہوتا ہے جلد کی ملائمت کے لیے آدھا کپ ایپسم سالٹ اور چتھائی کپ روگن راتون ملا کر استعمال کریں جلد کی خارش یا کھٹملوں یا دیکر کیڑے مکوڑوں کے کارٹے کے لیے مذکورا شرع و تناسب کے ساتھ تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں بچوں اور بالغوں کی پرسکون نیند کے لیے آدھا سالٹ بات بہت بے ضرر اور مفید ثابت ہوا ہے خردنی استعمال کے مختلف تلیقے خردنی استعمال کے لیے ایک گرام تا دس گرام یعنی چمچ کا پانچمہ حصہ سے لے کر دو چمچ یا حسبے ضرورت کموں بیش ایپسم سالٹ کو مناسب مقدار پانی میں حل کر کے پیئیں اس مقدار استعمال میں حسبے مزاج مریض کے مزاج کے مطابق کمی بیشی کر سکتے ہیں کبھی کبار یا دوسرے تیسرے یا حسبے ضرورت ہر روز پیئیں یا پھر یہ نسخہ جو ان بیان کرنے لگے ہیں یہ استعمال میں لائیں ایپسم سالٹ پچاس گرام پانی سات سو پچاس عمل صفوف ہجوائن دیسی پچیس گرام صفوف سانف پچیس گرام بوتل میں ڈال کر ہلالیں ایک گھونٹ تین بار پیئیں خون کی کمی ہو تو تین گرام ہیرہ کسیز بھی ملا سکتے ہیں فوائد اجابت کھل کر ہوتی ہے گیس خارج ہوتی ہے قبض دور ہوتا ہے زریلے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں ریاہی دردوں نکرس یعنی چھوٹے جوڑوں کا درد کولیسٹرول کی زیادتی شریانوں کی بندش پتہ کی پتری ہائی بلڈ پریشر زیابیتس ڈپریشن مایگرین خارش پوڑے پنسی میں بفضل خدا بہت بروسیہ کی چیز ہے موسیقی